کہ گزشتہ عید کی طرح انہی ایام میں ہمارے کیسز جو ہے وہ روٹین میں کم تھے اور اسی طرح ہم گزارشات کرتے رہے اور عوام نے ان پہ کان نہیں دھر آ اس پہ عمل نہیں کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ عید کے بعد بہت سارے کیسز سامنے آنے شروع ہو گئے اور ایک سرج کی کیفیت سامنے آئی جو ہمارے کیسز ہیں اس کے ترٹی پرسنٹ عید سے قبل تھے تین ماہ میں اور عید کے بعد کے صرف ڈیڑھ ماہ میں ستر پرسنٹ کیسز سامنے آئے گزشتہ ایک مہینے سے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بلوچتان میں کبیٹ کے کیسز بہت کم ہوئے ہیں بہت ڈیکلائن پہ ہیں اب اس ڈیکلائن کی کیفیت کو برقرار رکھنے کیلئے عوام سے گزارش ہے اپیل ہے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ سو پیس کا خیال رکھیں خدا نہ خواستہید کے بعد کوئی سرج جو ہے وہ سامنے نہیں آئے اب کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو کیسز اب ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ پچیس جولائی کو یعنی تین روز قبل جو ہے چار سو چورانوے ٹوٹل ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے اس میں اٹھائیس صرف پوزیٹیو کیسز سامنے آئے جو صرف چھے پرسنٹ بنتے ہیں آدھر وائز جو ہے پر ڈیڑ ٹیسٹس جو ہم کنڈکٹ کرتے تھے اس کے اگینس تیس پینٹریس چالیس پرسنٹ جو ہے کیسز سامنے آتے تھے اور اسی طرح جو ہے چھبیس جو چھبیس جولائی کو چھے سو انتالیس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے جس میں صرف تیس کیسز پوزیٹیو سامنے آئے جو تین اشاریہ پانچ پرسنٹ بنتے ہیں اور کل ہم نے جو ہے پانچ سو ترتاریس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے اس میں بھی صرف تیس کیسز پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے تھے جو صرف بنتے ہیں چار اشاریہ پانچ پرسنٹ تو یہ وہ کیفیت ہے جو اوصلہ افضاء ہے اور اسی مسرط اور نوید کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر یہ کیفیت برکار رہی تو عید کے بعد انشاءاللہ تمام مارکیٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکول ہیں چوبایت زندگی ہے وہ تمام ریسٹور ہو جائیں گے معاملات زندگی بہا لوں گے اور بلوشتان شاید وہ پہلا صوبہ ہوگا اس ملک میں کہ کرونا کے کیسز آلموس ختم ہو چکے ہوں گے الغرز کے اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں کیسز جو ہے وہ بہت کم ہوئے ہیں اب جو ریکوری ریٹ ہے ہماری وہ بھی گزشتہ تین دن کے مقابل میں اگین ون پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا ہے چھاسی اشاریہ پانچ پرسنٹ ہماری ریکوری ریٹ ہو گئی ہے جولائی کے پہلے ان ستائیس ایام میں نوہزار ایک ست چونسٹ ہم نے ٹیسٹ کندکٹ کیے گیارہ سو انتالیس اس میں پوزیٹیو آئے ہیں جو صرف بارہ اشاریہ پانچ پرسنٹ بنتے ہیں جبکہ جون میں انہی ایام میں بائیس ازار آٹھ سو چھوالیس ٹیسٹ کندکٹ کیے گئے جس میں پانچ سار سات سو اٹھتیس پوزیٹیو آئے جو بنتے تھے پچیس پرسنٹ اور میں میں گیارہ آزار نو سو چیاسی ہم نے ٹیسٹ کندکٹ کیے چھبیس سو انتالیس پوزیٹیو آئے اور بائیس پرسنٹ یہ بنتے تھے اس طرح اپریل سے بھی جو اس وقت ہماری جو ڈیکلائن کی صورتحال کے کیسز میں جو کمی کا تناسب ہے وہ اپریل سے بھی زیادہ ہے اور آلموسٹ مارچ ختم کرنے کے لیے جو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اثر انہوں تشکیل اور انٹی کرپشن ایکٹ ہے اس میں آمینڈمنٹس اور ریفارمز اور اس کے ساتھ ساتھ جو بی جی چونکہ پہلے ڈائریکٹر ہوا کرتا تھا انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا اب ڈی جی کی پوسٹ کریئٹ کی گئی ہے اور اس میں ایک من آف انٹیگریٹی من آف ڈگنیٹی ایک ڈگنیفائیڈ شخص جس کا پاسٹ میں بڑا ایک اچھا ایک نام رہا ہے ایک پرفارمینس رہی ہے ایسے کسی شخص کو جو ہے اس پر اپائنٹ کریں گے اور اس کے ساتھ 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 سی ایم آئی ٹی جو ہے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم اس کو بھی اس کی بھی اثر جس میں پرمننٹ میمبر چونکہ نہیں ہوتے ٹرانسپر پوسٹنگ ان کی ہوتی رہتی ہے آئی ٹی میسی ایم صاحب وہاں پہ ڈسپیچ کرتے ہیں وہاں پر بھیجواتے ہیں اس پہ پراپر عمل درامت میں بڑی دشواری کا سامنا ہوتا ہے اس سے بھی ایک آٹونومس باڈی کے طور پہ ہم اس پہ بھی رفارم لارہے ہیں انٹرائی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک آٹونومس باڈی اس پہ اس کو اس کے اثر نو تشکیل کی جائے گی اور اسی طرح کرپشن کے خلاف آگے بڑھتے ہوئے بولان میڈیکل کالیج میں گزشتہ سات سالوں میں سات پی ایس ڈی پی کے ایسے سکیمات جو تین سو تینتیس اشاریہ تین پانچ میلین روپیز کے تھے ان میں بدلوانی بھی پائی گئی بد انتظامی بھی پائی گئی وقت کا زیاہ بھی پایا گیا اور اس میں وقت کے زیاہ کے سیاہ ساتھ جو وسائل کا زیاہ ہے اس کی وجہ سے یہ سکیمات پراپر پائی تکمیل تک نہیں پہن سکے اور یہ سکیمات کیا ہیں دماغی امراض کے لیے سو بستروں کا ایک آسپیٹر اسٹیبلش کرنا تھا تیلی سمیہ سینٹر تھے اور اس طرح ایلتھ فیسلیٹیز کے یہ سکیمات تھے لیکن اس پہ عمل درامت کیا گیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایلتھ اور سی اینڈیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور نئی کسی ادارے کا ان پہ نظر پڑا اور نئی کسی پاسٹ کے گورنمنٹ نے اس کا نوٹس لیا تو وزیرالہ بلوستان جام کامال صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے پی اینڈی سے ان سکیمات کی بابت جو ریپورٹ طلب کیا تھا وہ ریپورٹ آ گیا ہے اور اس میں ان تمام مالی بے ذابطیگیوں بد انتظامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ایشیوز کو بامتے ہوئے یہ کیس جو ہے انٹائی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے عوالے کیا گیا ہے میرٹ پہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں بلوستان میں سامنے آئیں گے نیب ایز ایٹرانوز بارڈی اپنے طور پہ وہ کرپشن کے روکتام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اسی طرح بلوستان گورنمنٹ بھی ہمارے جو ادارے ہیں انٹائی کرپشن بد انوانی کی تداروک کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں سی ایم آئی ٹی ہیں انٹائی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے دپارٹمنٹل انکوائری کمیٹیز ہیں ان کو بھی ان میں بھی ریفارم لائے جا رہا ہے اصلاحات اس میں بھی لائے جائیں گے اور ڈیپٹی کمیشنرز کمیشنر صاحب کو کل پابند کیا گیا ہے کہ وہ منتلی اٹلیسٹ انہ منت جو ہے وہ بھی میٹنگ اپنا کنڈک کریں اور اپنے دپارٹمنٹس میں جو کرپشن کے بابت کوئی ایسے کیسز ہیں یا شکایت ہیں یا کمپلینز ہیں ان کو بھی منتلی بیسس پہ وہ کیسز بھی ٹیک اپ کریں اور اس کو بھی دیکھیں تاکہ بلوستان جیسا پسپاندہ صوبہ اس کو اب یہ پسپاندگی غربت جہالت اگنورنس انکمپیٹنس اب اس قوم نے ختم کرنا ہے بلوستان کو ترقی کی شارعہ پہ گامزن کرنا ہے اور بلوستان گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کبھی ہم شکر گزار رہے ہیں اس حوالے سے بلوستان کے لیے فیڈل پی ایس ڈی پی میں دیگر اسکیمات انہوں نے رکھے ہیں سی پیک آتارٹی کے چیئرمن آسم سلیم باجوا صاحب کا بھی شکر گزار ہے بلوستان کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں ٹاپ پریارٹی پہ جو بلوستان کے سی پیک سے منسلک جو پروجیکٹس ہیں جو ہماری سکیمات ہیں اس پر عمل درامت ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ بلوستان کو ترقی کی شارعہ پہ گامزن کیا جائے جو اب نے بجٹ دیا ہے وہ ایک آئیڈیل بجٹ ہے ان آلات میں کھوٹ کی چار مہینوں میں لاکڈان کے باوجود بھی اتنا اچھا بجٹ پہلے کی نسبت پچھلے سال سے بھی اضافی بجٹ ہم نے دیا جو شاید ناممکن ہوتا کہ وزیر اعلی بلوستان جام کمال صاحب کا ویجن نہیں ہوتا اس کی ٹیم نہیں ہوتی تو اس طرح آخر میں ایک دفعہ پھر بلوستان کے عوام کے نام پہ جو جو ایک اپیل ہے بلوستان گورنمنٹ کی خدارہ اس پہ اس کو سیریس لے کروڑا خطرناک ہے ماسک کا استعمال کریں سینٹائزر سے آدھ دوئیں سابن سے آدھ دوئیں منیموم ون میٹر کا جو سوشل ڈسٹینسنگ کا فاصلہ ہے اس پہ عمل دارا مت کریں شاپ کیپر سے بھی یہی گزارش بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہم متنبع بھی کرتے ہیں آج کے اس پریسر میں کہ اگر ایس او پی کسی نے وائلٹ کیا تو اگلے دو تین دن جو ہے ہم بڑے سختی سے نمٹیں گے چونکہ دو تین دن تین دن بعد عید ہے اور عید کے دن سے لے کر پھر کوئی دس بارہ دن تک بلوستان میں یہ ایک ہمارا روایت رہا ہے کہ مارکٹس مکمل بند ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ بند ہوتی ہے تو عید کے دس بارہ دنوں میں تو ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوگا کسی لاکڈاؤن کا لیکن جب کیسز اگر بڑھ گئے اور لوگ واپس آنا شروع ہو گئے تو پھر اس طرح کے جو معاملات زندگی آج روا دوا ہیں شاید اس طرح پھر ان کو یہ جو جو پریولیج ہے مارکٹس میں ان کو نہ ملے تو اگین گزارش ہے اگین گزارش ہے اگین گزارش ہے کہ ہمارا جو پورے ملک میں جو سرچ کرونا میں سامنے آیا تھا عید الفطر کو آیا تھا اور سیکنڈ سرچ جو ہے اس کا عید العذا کو خطرہ ہے اور اس خطرے کو صرف اور صرف عمام اپنے تعاون سے ٹال سکتی ہے بہت شکریہ ہے کہ ایکشن ویڈی ریفارمز ویڈی انسٹیٹوشنلائز میکانیزم جب آپ کے انسٹیٹوشن میں جو ہے وہ ریفارم کی جو ہے وہ کیفیت نہیں رہی ماضی میں کیسز تو ڈسپیچ کیے جاتے رہے اداروں کو لیکن جب ان میں وہ کیپسٹی نہیں تھی وہ سکت نہیں تھی اب انیس سو ستر کا ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئے کوئی ریفارم نہیں آیا آلات جو ہے آج کے جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ آپ جب اداروں کو امہانگ نہیں کرتے ایچ آر کو اس بیس پہ آپ ڈیولپ نہیں کرتے آپ دیکھیں ہم سی ام آئی ٹی میں کیسز تو بجوا دیتے ہیں لیکن وہاں پر ان کے پاس ٹیکنیکل سٹاف ہے ہی نہیں صرف آپ کے آفیسرز ہیں جو وہاں پہ ان کی ٹرانسپر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے اب کل یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہر ایک فیلڈ کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کے جو پوزیشنز ہیں وہ کریئٹ کیے جائیں گے اور ٹیکنیکل جو ہے وہ اپائنٹ یا آئر کیے جائیں گے اس کے بعد جب آپ کیس بجواتے ہیں تو پھر ٹیکنیکل لوگ جو ہے وہ فوری طور پہ میریٹ کی بنیاد پہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرسے کریں گے پروب کریں گے کر کے جو ہے جو اقائق ہے اس تک پہنچیں گے اور فوری طور پہ جو ریپورٹ ہے وہ سبمٹ کریں گے تو یہی وجہ ہے یہی شکایت ہیں جو ہم نے محسوس کیا ہے کہ جو پراپر ویڈن ٹائم پیریڈ